اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج ہم جو لوگ رمانی آ چکے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ایک خوشحبری لے کے آئے ہیں ان کو ایک حبر دینا چاہتے ہیں جس میں بہت سارے جو یہاں لوگ ان لیگلی آگے جا رہے ہیں ان کے لئے ایک اچھی خبر جو ہم نے بڑا اس پہ سرچ کیا بڑا اس پہ ہم نے جو ہے وہ صبر کیا بڑا ہم نے یہ سوچا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے یہاں سے جو لوگ بار بار سوال بھی کرتے تھے اور ہر بندے کو صرف سنی سنائی پہ ہی ہر بندہ جو ہے وہ چلا چلتا ہے یعنی کہ ایک بیڑ چال بنی ہوئی ہے جیسے سنا ہوا سب نے ہم نے بھی سنا ہوا تھا ہمیں بھی کوئی علم نہیں تھا لیکن ہمارے بڑے بائی بائی زہیر جن کی مہربانی سے ہم یہاں پہ آئے تھے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ آگے کا بھی رستہ دکھایا اور آج جو ہے وہ ہم نے سارا پراسس کر کے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں یہ ترکی کا ای ویز ہے ہم ترکی کا ویسٹ ویزا لینا چاہ رہے تھے لیکن یہ عادل کا ای ویز ہے ترکی کا تو ہمیں کسی دوست نے ایک سائٹ جو ہے وہ لنک شیئر کیا کہ یہاں سے آپ جو ہے ترکی کا ای ویزا لے سکتے ہیں رومانین کارڈ پہ ہم نے ای ویزا نکلوا لیا اس کی پچاسی یورو پچاسی یورو اس کی جو ہے وہ جو ہے وہ لگے تھی جو فیز تھی جب ہم نے یہ ای ویزا لے لیا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹریبل کر سکتے ہیں کچھ یوکے کے لیے اور یوکے یو ایسے اور جن کے پاس شینین کارڈ ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ شینین کارڈ تو رومانیا کا نہیں ہے یہ تو یعنی کہ یورپ کا کارڈ تو ہے لیکن شینین کارڈ نہیں جب ہم ترکی کی امبیسی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ٹریبل نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے انہوں نے وہ دی کہ یہاں سے آپ ڈاکومنٹس نکالیں جو ہمارے ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ آپ ہمیں لا کے دیں ہم آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے تو وہ ہمیں پھر بعد میں ترکی کے ویزا کی ضرورت نہیں پڑی تو ہم پھر ہمیں کازکستان جو ہے یہ دیکھیں یہ عادل کا ویزا لگا ہوا ہے کازکستان کا یہ آج ہم امبیسی سے بھی ارتیب کار کے آ رہے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ویسٹ ویزے لگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہاں سے کمپنی سے این او سی لے کے ویزا لگوانا پڑتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کازکستان اب ایسی میں ہم گئے ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ویزا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں یہ جو ہے نا وہاں سے کازکستان سے آپ کے لیے انویٹیشن لیٹر چاہیے تو ہم نے وہ مگوایا ایک دن ہم نے جمع کروایا اگلے دن انہوں نے جو ہے ہمیں ویزا سٹیمپ کر کے دے دیئے ترکی کے لیے جو ہے وہ انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ترکی میں جو ہے نا ترکی والے جو ہیں وہ آپ کو ادھر آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن کے ایوز آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے اس کے لیے آپ کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں لیکن کازکستان کا ایک رول ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اپلیکیشن پہ ویزا نہیں دیتے آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے کازکستان سے آپ لے سکتے ہو انویٹیشن لیٹر مگوا سکتے ہو اس کی کچھ پیمٹ دینی پڑتی ہے میں نے بھی پے کی ہے اون ہنڈر ٹین ڈالر اس کے پے کی ہے آن لائن اور انہوں نے مجھے انویٹیشن لیٹر بیجا اور اس کے عوض کل میں نے جمع کروایا تھا تھرسڈے کو آج فرائیڈے ہے آج مجھے مل گیا ہے ویزا چوبیس گھنٹوں نے انہوں نے لگوا کے دے دیا ویزا یہ یعنی کہ یہاں روانگن میں جو کام کر رہے ہیں لوگ جو اپنی ٹریول اسٹری بہتر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک خبری ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ جو پرشانی کی بات یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے کامپنی سے آپ این او سی لیں گے تو پھر ہی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے تو بہت سارے کنٹریز میں جو ہے وہ این او سی کی ضرورت نہیں ہے آپ ویزا لگوا کے یہاں سے اپنی ٹریول اسٹری بہتر کر سکتے ہیں اور یہاں سے کوئی یعنی کہ کوئی سوال جواب نہیں انہوں نے کیا کازکستان امبیسی میں بھی ترکی میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہمیں جمع کروائیں تو اس میں تین افتے کا ٹائم ہاں تین افتے کا ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اس کے اندر اندر پروہفسس کر کے تو آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے تو اسی طرح اگر کوشش کی جائے تو بہت سارے دوسرے ممالک بھی ہیں جن کا یہاں سے ویزا لگوانا بہت آسان ہے اور جو لوگ یہاں پہ تھوڑا سبر کرتے ہیں رہتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی ٹریول اسٹری بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی انو فلسٹری کی ضرورت نہیں ہمیں پڑی تو انشاءاللہ یہ تو ایک چھوٹی تھی خوشحبری تھی اس کے بعد آپ کو ایک بڑی خوشحبری سنائیں گے اس کے لیے تھوڑا سا سبر کر لیں تو انشاءاللہ ہم پھر ایک ویڈیو بنائیں گے اور وہ بہت بڑی خوشحبری ہے ارمانیہ میں جو ہے لیگل لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم